ہیلو اچھوڈین اس سے پہلے ہم نے آپ یہ کتاب کا حکشہ کا دوست میں شیری سنف سے ہے یعنی کہ اشار کے ٹائپ سے ہیں نظم ہیں غزل ہیں مرسیہ ہیں ان تمام میں سے ایک سے دو خلاصے مانگا جاتا ہے ہم نے اپنے ویڈیو میں اس سے پہلے نظم گفتگو کا خلاصہ ابراہیم سققہ کا خلاصہ متشار کا خلاصہ اور باغ و بہار کی اہمیت یا اسے خلاصہ پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کو دیکھ لیں کافی آپ کو فائدہ ہوگا یہ آپ کو خلاصہ جہاں ہے بھولے بسرے گیت کا خلاصہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ بھولے بسرے گیت یہ شفی جعوید کے ایک بہتر افسانہ ہے اس افسانے خلاصے کیا ہے یہ امتحان میں آپ سے مانگ لیتا ہے تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے آئیے آپ کو ہم دے رہے ہیں بلکل آسان آپ کسی گائیڈ کو پڑھو گے تو الفاظ ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے جبکہ امتحان میں لکھا جاتا ہے لکھتا ہے سوال کے اندر آپ اپنے اعتبار سے اپنے سمجھ میں اور اپنی زبان میں جواب دیئے بلکل ہم نے ایٹوڈنٹ کے زبان میں بلکل عام فہم کر دیا ہے جیازہ آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو مکمل طرح سمجھ میں آ جائے گی لیکن ہیڈ لائنز ہے بھولے بسرے گیت کا خلاصہ بھولے بسرے گیت کا خلاصہ تو کیا ہے کہ بھولے بسرے گیت شفی جعوید کے ایک بہترین افسانہ ہے اسے لکھے گا اوپر ہیڈ لائنز دیجئے گا کہ بھولے بسرے گیت کا خلاصہ پھر لکھے گا کہ بھولے بسرے گیت شفید جعوید کا ایک بہترین افسانہ ہے جس میں مرکزی کردار سید عبدالعزیز ہے مرکزی کردار کون ہے سید عبدالعزیز ہے یہاں پھر آپ کے اوبجیکٹیو کوشٹر میں نکل سکتا ہے پھر سکتا ہے کہ بھولے بسرے گیت کا مرکزی کردار کون ہے یعنی کہ مین اسم آدمی کون ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ سید عبدالعزیز صاحب ہیں کہانی یہ ہے کہ سید عزیز احمد ایک وقت دائریکٹر کے عزیز پر تھے یعنی کہ ایک وقت تھا کہ سید عبدالعزیز صاحب دائریکٹر تھے دائریکٹر کے پروشٹ پر فائز تھے دب تھے تو سب لوگ ان کے عزت کرتے تھے سب لوگ ان کی عزت کرتے جھوک کر سلام کرتے لیکن جب اس عزتے سے سب اکدوس ہو گئے یعنی کہ ریٹائر ہو گئے اس عزتے سے سب اکدوس ہو گئے وہ عزت نہیں رہی جو پہلے وہ کیا کرتے تھے اور وہ نہیں کہا کہ دوسروں کو چھوڑیے گھر والے بھی گھر والے بھی ان کو اس نگاہ سے اب نہیں دیکھتے تھے کیوں کہ ان کی نوکری نہیں تھی اور نوکری تھی تو پیسہ آ رہا تھا تو گھر کے لوگ بھی اور محلے گاہ والے لوگ بھی ان کی عزت کے نگاہ سے دیکھتے تھے اب جو پیسہ نہیں آ رہا ہے نوکری نہیں ہے تو اب گھر والے بھی ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جس نگاہ سے پہلے دیکھا کرتے تھے صرف آپ کی میری بات کو سن کرتے بھی اب تیز اس طرح ایسٹوڈینٹ ہیں ذہن والا بچے ہیں صرف سن کر کے بھی کہانی کو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں تو نہیں دیکھتے تھے جس طرح پہلے دیکھتے تھے لوگ یہاں تک بھول گئے کہ آپ کبھی ڈائیڈکٹر بھی تھے لوگ یہاں تک بھول گئے کہ آپ کبھی ڈائیڈکٹر بھی تھے دیکھئے لوگ یہاں تک بھی بھول گئے کہ کبھی آپ ڈائیڈکٹر بھی تھے اب عزیز صاحب تنہائی بھی رہنے لگے عزیز صاحب تنہائی بھی رہنے لگے ان کو اپنی نوکری کے زمانے زمانے فلم کچھرا کاشٹنگ کے در دکھائی دینے لگا کہ میں پہلے نوکری میں تھا لوگ میری کیا عزت کرتے تھے گھر والے کے نگاہ میری کیا عزت تھی اب نوکری میری چلے گئی لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں تمام باتیں ان کے ذہن میں آ رہے تھی اور وہ تنہائی بھی رہنے کو بسر کرے تھے وہ لکھا ہے ان کو اپنی نوکری کے زمانے فلم کچھرا دکھائی دیتا تھا دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے لیے کبھی ٹی وی کے پاس چلے جاتے کبھی ٹی وی کے پاس چلے جاتے ایک مرکہ ان کا نوازہ ٹی وی پر لو آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا یہ اپجیکٹی میں آتا ہے کہ ان کا عزیز صاحب کا نوازہ ٹی وی پر کیا پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ بتائیں گے کہ لو آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا ان کا نوازہ ٹی وی پر لو آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا اور یہ جناب بھی جا کر کے اسی کے پاس بیٹھ گئے ٹھیک ہے دیکھیں گے تھا ہم سے لو آن انٹرنیٹ نیوز دیکھ رہا تھا وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب ہو سکتا ہے کہ اپنا دیکھ لے تو نیوز لگا دیا کہنے کے باؤزی بیٹ نیوز چینل کو نہیں لگایا کون وہاں کا نوازہ آخر کا اٹھ کر وہاں سے چلے گئے بیوی اور بچے بھی دوبارہ نوکری کے مشورہ دیتے کہ آپ بیکار بچ لیتے ہیں آپ کو کسی دوسری کی کوئی نوکری تلاش نہیں چاہیے پرائیوٹ نوکری تلاش نہیں چاہیے تھی کیونکہ ان کو روپیہ کلالہ تھی اور ان کو گھر میں بیٹھنا ان کو پسند نہیں تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے تمبا کو سگریل سب کچھ منہ کر دیا کیونکہ پریش ہو چکے تھے منہ کر دیا اسے چھوڑا آرام کا مشورہ دیا اور اس تنہائی میں ان کو اپنا ٹرانجیسٹر ٹرانجیسٹر یاد آیا ٹرانجیسٹر کیسے کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ٹیپرکار تھا جسے لوگ گانہ سنا کرتے تھے یا ابھی کچھ دیکھا کر رہے تھے سنا کر رہے تھے تو ان کو ٹرانجیسٹر کو یاد آیا اور اس کو تلاش کرنے لگے جب مل گیا تو ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی یہ تمام چیزیں آپ کو انتہان کی کنا پڑتا ہے اور آخری میں ہے کہ صبح کے سارے سات بجے بھولے بجھے گیت کا پروگرام ختم ہو گیا یہ بھی اوجیکٹی میں آتا ہے کہ صبح کا پروگرام بھولے بجھے گیت کا پروگرام کب ختم ہوا تو آپ کو بکل من دے گا سارے سات بجے سارے سات بجے آپ کو چمنا ہوگا یہ سٹوٹن وہ چیز رہا تو میں آپ کو بتایا کہ صبح بھولے بجھے گیت جو ہے ایک افسانہ ہے جس میں شفری جعبیت جو اس کے رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں وہ نے اس کہانی کو ذکر کیا ہے کہ سید عزیز نام کے ایک آدمی تھے وہ پہلے ڈائریکٹر تھے دائریکٹر تھے تب ڈائریکٹر کے پروش پر تھے تو سب ان کی نگاہ وہ سب ان کی عزت کرتے تھے اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو وقت پہ ضرورت لوگ ان کو جھوک کر سلام بھی کرتے تھے گھر والے بھی عزت کرتے تھے لیکن جب موکری ان کے ختم ہو گئی تو گاہ والے محلے والے تو دور کی بات گھر کے لوگ بھی ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے جس نگاہ سے پہلے دیکھتے تھے تمام باتوں کو ایک سے دوبارہ ویڈیو آپ سن لیتا ہو تو انشاءاللہ آپ کے ذہنب بات آ جائے گی اور آرام سے انتحان میں آپ لیت سکتے ہیں یہی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کوئی اور خاص ٹوپک لگ رہے گئے تب تک کہ اللہ حافظ